اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ریدہ ویلوگ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ آپ کی دوں سے میں بھی بالکل ٹھیک تھاک تو آج کی ویلوگ میں میں آپ کو صرف عام کا چار ڈالنے کی ریسپی بتا رہی ہوں اور یہ ایسا چار ہے کہ آپ اس کو بغیر تیل کے بھی سیف کر سکتے ہیں اور تیل کے ساتھ تو آپ اس کو سالوں سال یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ایک تقریباً ڈبا یہ جو ہوتا ہے میڈیم سائز کا یہ ہم نے عام لیا اور اب ہم نے اس کی کٹنگ کر لیا اور اب اس میں ہم ڈالنے لگے ہیں نمک اور نمک آپ نے جب بھی اچار میں ڈالنا ہے تو نمک آپ نے زیادہ ڈالنا ہے بہت زیادہ ڈالنا ہے کیونکہ اسی سے یہ اچار اٹھتا ہے اور خراب بھی نہیں ہوتا تو یہاں پہ ہم نے اس میں تقریباً کوئی چار پانچ چمچ نمک کے ڈالے ہیں اور چار چمچ اب اس میں ہیں امینے میتھروں کے ڈالیں اور تقریباً تین چمچ اس میں کلونجی ڈالیں گی کلونجی اس دفعہ کم ڈالی ہے باقی ساری چیزیں زیادہ ڈالی ہیں اور اجوائن بھی تقریباً تین سے چار چمچ آپ اس میں بھر کے ڈال دیں یعنی آپ نے دیکھنا ہے کہ جتنا آپ کے پاس یہ عام ہے اس کے حساب سے آپ نے مسالہ جار ڈالنے ہیں اور جیسے میں نے آپ کو پچھلے ولاغ میں بتایا تھا کہ اس میں میتھرے کلونجی ان دو چیزوں سے اچار بہت زیادہ اڑتا ہے تو یہ ماسٹر ہونی چاہیے تو اب یہاں پہ تقریباً پانچ چھے چمچ امینے یہ میرچ ڈالی تھی کیونکہ اگر اس کے ساتھ سبز میرچ ہوتی تو پھر عام لوگ یہ میرچیں کام ڈالتے لیکن اب یہ صرف عام کا اچار ہے تو اس میں جتنی زیادہ آپ میرچیں ڈال دیں تب ہی یہ اٹھے گا اور بہت مزے کا بنے گا اور یہاں پہ دو چمچ ہلدی کے لیے ہیں اور وہ بھر کے ڈال لیں ہیں اور اب اس میں تقریباً دھنیاں تو تقریباً دو چمچ کے قریب ہی ہوں گی اور ڈالی ہیں اور آپ اوپر سے تھوڑا سا عامی نمک اور ڈال دیں گی کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جتنا زیادہ آپ نمک ڈالیں گی اتنے ہی آپ کا اچار اچھا بنے گا اب ہم اس کو اچھے سے کریں گے مکس اور مکس کرنے کے بعد آپ اس کو اسی طرح بند ڈبے میں اس کے پر ڈکن بند کر کے آپ اس کو رکھ دیں اور آپ نے ہر روز اس کو اٹھانا ہے اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے ہلانا ہے ڈبا نہیں کھولنا اس کو اوپن نہیں کرنا صرف بند کے ساتھ آپ نے اس کو اٹھا کے اس کو اپنے ہلانا ہے اور پھر رکھ دینا ہے تو آپ نے تین دن یہ سٹیپ کرنا ہے اور تیسرے دن آپ نے اچار کھولنا ہے اور کھول کے آپ کو اس میں تیل بھی ڈال سکتے ہیں اور سیف کرنے کا بھی میں آپ کو آگے طریقہ بتا دیوں کہ آپ اس کو کیسے سیف کر سکتے ہیں تو جلدی سے پلیز پلیز میرے چینل کو لائک کرنے سبسکرائب کرنے اور شیئر کریں اور کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسا لگا میرا ویلوگ اور کیسا لگا میرا اچار تو یہاں پہ میں اس کو اچھے سے مکس کر رہی تھی اور ماشاءاللہ کافی زیادہ سارے اس میں مثالے تھے اور آج کے اچار میں آج کی ویلوگ میں آپ کو میں یہ تین دن بعد کہیں میں نے ایک اٹھائی اس کا ویلوگ بنایا اور اس کو میں آپ کو اپن کر کے بھی دکھاؤں گی کہ کیسا بنا ہے تو ہم نے پورے اس کو تین دن رکھا ہے اور اگر گرمیاں ہوں تو آپ اس کو اندر رکھیں اور اگر سردیاں ہیں جیسے سردیاں ہوتی ہیں تو پھر اچار تھوڑا مشکل سے بنتا ہے تو پھر آپ نے اس اچار کو دھوپ میں رکھنا ہے تو آج کل گرمیاں تھی تو ہم نے یہ بنا کے اپنے کچن میں ہی رکھ دیا ہے کیونکہ وہاں پہ کافی ساری ہیٹ ہوتی ہے اور پھر تین دن ہم اس کو مسلسل ایسے ایسے آپ نے اس کو ہلانا ہے ہر روز آپ نے اس کو ہلانا ہے اور اس کا ڈبہ اوپن نہیں ہونا تاکہ اس کو ہوا نہ لگے تو پھر تین دن کے بعد آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اور یہاں پہ الحمدللہ سے اس کو تین دن ہو گئے تھے اور یقین مانے کہ میں نے اس کو بالکل اوپن نہیں کیا فرس ٹائم میں آپ کے سامنے اس کو اوپن کر رہی ہوں اور یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے بہت اچھا اچار بن گیا تھا ہمارا آپ اس کو کسی ڈبے میں بھی ڈال سکتے ہیں کسی برتن میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں جیسے مٹی کے برتن ہوتے ہیں کسی جار میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں بس ہمارے پاس جو اویلی بل ڈبہ ہوتا ہے ہم اسی میں ڈال دیتے ہیں ماشاءاللہ سے الحمدللہ سے بہت اچھا بنان تھا سب مثالیں بھی اس میں کافی سارے تھے تو اس کو سیف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں اس ٹیپ پہ آپ اس میں سرکر ڈال دیں تھوڑا سا اور پھر آپ اس کو فریج میں رکھ دیں اور پھر آپ کو اس میں تیل ڈالنے کی ضرورت نہیں آپ اس کو ویسے یوز کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو اس کا خیار رکھنا پڑے گا اگر آپ تیل ڈال دیں اس ٹیپ پہ اور اس کو فل کر دیں آپ تیل سے تو یہ بالکل آپ کا سالوں سال اچار خراب نہیں ہوگا اور اس ٹیپ پہ آپ اس میں مرچیں گاجریں لیمن اور چیزیں بھی آپ اس میں کاٹ کے ڈال سکتے ہیں اور اس میں آئل ڈال کے تیل ڈال کے آپ اس کو سیف کا سکتے ہیں تو بس جی یہاں تک تھا میرا آج کا ویلوگ ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ